اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھنڈی کھانا کیسا ہے بھنڈی کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہیں اور وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو بھنڈی کھانے کے بعد نہیں کھانی چاہیے اگر آپ بھنڈی کھانے کے بعد یہ دو چیزیں کھاتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان دائک ثابت ہو سکتی ہیں موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں تو دو چیزیں کونسی ہیں یہ بھی ہم آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سبجیاں اللہ پاک کی خاص نعمتوں میں سے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دیش ہندوستان میں تقریبا ہر طرح کی سبجی مل جاتی ہے سبجیوں میں تمام گجائی اجزاء بیٹامین مادنیات اور خاص طور پر فائبر وغیرہ موجود ہوتے ہیں سبجیاں کھانے سے انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے اچھی صحت کے لیے فریش اور ساپ پتو والی سبجی کھانی چاہیے انہی سبجیوں میں سے ایک سبجی جسے ہم بھنڈی کے نام سے جانتے ہیں یہ اپنے اندر بہت سارے فائدے اور خوبیاں لیے ہوئے ہیں اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یاد رہے کہ اس سبجی کے بارے میں کچھ احتیاد بھی بتائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بھنڈی کھانے کے بعد دو چیزیں استعمال کر لی جائیں تو یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں اور ہمارے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اس لیے کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے بہتر یہ ہے کہ بھنڈی کھانے کے بعد ان دو چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے میں بتائیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بھنڈی کی گزائیت اور فائدوں کے بارے میں یاد رہے کہ بھنڈی ہماری روز مرہ زندگی میں شامل ہے لیکن صحت کے معاملے میں اس کی اہمیت اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ ایک صحت بخش سبجی ہے جس کے فائدوں کی لسٹ بہت لمبی ہے جن میں سے چند موٹے موٹے فائدوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا دوستو عام سبجی ہونے کے باوجود بھی بھنڈی میں بیٹامنس اور فائبر بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جو بہت ساری بیماریاں اور خاص کر گردے کی بیماری کے لیے بہت فائدی مند ہے بھنڈی میں یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ خون میں شکر کی مقدار کو کابو میں رکھتی ہے سن 2011 میں کی گئی ایک ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بھنڈی استعمال کرنے کی صورت میں خون کی شکر کم ہو جاتی ہے دوستو ڈاکٹرز کے مطابق بھنڈی میں بیٹامنس سی بھی شامل ہوتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے جسم کے نظام کو بہتر بناتے ہیں اور گردے کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے بھنڈی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری حازمے کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بھنڈی کیلسٹرول میں بھی کمی لاتی ہے کیونکہ یہ صحت مند فائبر ریشو سے بھرپور ہوتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی میں بیٹامن اے بیٹامن بی بیٹامن بی بن بی ٹو بی سکس اور بیٹامن سی کے علاوہ بھی بھنڈی میں زنک اور کیلشیم کی بھی معمولی مقدار موجود ہوتی ہے جو حاملہ یعنی پرینگنٹ عورتوں کے لیے بہت فائدے مند ہے بھنڈی ایک ایسے سپلیمنٹ کا نام ہے جو فائبر اور فولک ایسٹ سے بھرپور ہوتا ہے یعنی وہ چیزیں جو حاملہ یعنی پرینگنٹ عورت کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہیں وہ بھنڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں دوستو یاد رہے کہ جیسا کی پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بھنڈی پوٹیشیم کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کی خون کے بہاپ کو ٹھیک کرنے والا جذب ہے اسی طرح بھنڈی میں موجود پوٹیشیم انسان کے جوڑوں کو بھی ریلیکس کرتا ہے جس سے بلٹ پیشن نارمل ہوتا ہے اور خون کا بہاپ ٹھیک طرح سے ہو پاتا ہے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھنڈی میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھنڈی بیٹامین اے اور دیگر انٹی ایکسیڈنٹ جیسے بیرہ کیرٹین لیوٹین وغیرہ سے بھرپور ہوتی ہے جو کی بڑھاپے میں آنکھوں کی کمزوری دور کرنے میں مدد کرتے ہیں سن دوہزار میں کی گئی ایک ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بھنڈی کے استعمال سے دمے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس بنیاد پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ اپنے کھانے میں تھوڑی سی بھنڈی بھی استعمال کر لی جائے تو اس سے دمے کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ فائدے صرف بڑھوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ جن بچوں کو دمے یا خانسی کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی بھنڈی کا استعمال کرائے جائے جو آپ بھنڈی کے استعمال سے حاصل کر سکتی ہیں لیکن دوستو جیسا کی پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بھنڈی کا استعمال کرنے کے بعد دو چیزیں نہ کھائی جائیں تو یاد رہے وہ دونوں چیزوں جو کہ بھنڈی کے فوراں بعد نہ کھائی جائیں وہ ہے کریلا اور مولی ڈاکٹرز نے بھنڈی کے استعمال کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھنڈی کے بعد کریلا ہرگز نہ کھائی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے پیٹ میں زہر بن سکتا ہے اور یہ زہر ہمیں بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراں بعد کریلا کھانے سے بچا جائے دوستو دوسری جو سبجی جو آپ نے بھنڈی کھانے کے بعد نہیں کھانی ہے وہ ہے مولی کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراں بعد مولی کھانے سے جسم پر سفید دھبے پڑنے کا اندیشہ ہے جس سے عام زمان میں ہم لوگ سفید داگ بھی کہتے ہیں اور یہ مچھلی کے بعد دودھ پینے سے بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال کرنے سے بھی ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ یہ دھبے ہلکے نکلتے ہیں اور بعض مرتبہ بہت تیز نکلتے ہیں اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا کوئی صحیح اور لمبا علاج نہ کرائے جائے اور بعض مرتبہ تو یہ علاج کرانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے تو کیوں نہ پہلے ہی احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے دوستو یاد رہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے کیونکہ ایک مرتبہ جو صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کی بھربائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کھانوں میں احتیاط سے کام لیا جائے اور اپنی صحت کا خاص خیال لکھا جائے آج کل کے بچوں میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ سبجی نہیں کھاتے بلکہ سبجی کے نام سے بھی جرتے ہیں جو سخت نقصان کی بات ہے یہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گوشت بھی کھلائیں اور سبجی کا بھی استعمال کرائیں اور ساتھ میں جو احتیاط بتائی جاتی ہیں ان کا ضرور خیال لکھا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکے دوستو ہم نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ